بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو پس ایک ندہ دینے والے نے ندہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمرا نہیں ہوں گے اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میری اہلِ بیعت ہے اور بے شک اس لطیف خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدہ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوزِ کوسر پر حاضر ہوں گی اور ایسا ان کے لئے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے پس لوگوں تم ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں یعنی اہلِ بیعت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ اور علی سے اداوت رکھتا ہے تو تو بھی اس سے اداوت رکھ اللہم صلی علیہ محمد وہ آلِ محمد مولا کائنات فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کی خاموش کتاب ہے اور میں مولا کائنات اللہ کی بولتی کتاب ہوں اللہم صلی علیہ محمد وہ آلِ محمد موسیقی موسیقی